اتنی سستی دکان پوری کرانچی میں نہیں ہے اور یہ ان کا دعویٰ ہے مینہ بزار والوں کو اگر میں کہوں کرانچی کی سب سے سستی ترین دکان دینے کا دعویٰ جو ہے وہ جی ایف ایس کر رہا ہے تو واقعی میں کر رہا ہے وہ یہ چاروں طرف صرف ایک کمرشل ایریا بن کے رہ جائے گا صرف مارکٹس ہی مارکٹس دیں گی یہاں پہ خاص بات یہ ہے کہ یہاں پہ چوبیس گھنٹے بھی لیا یا لوڈ شیڈنگ نہیں ہے یہ ہوگا آپ کا دکان کا کاؤنٹر اس طرح کی آپ کی ہوگی دکان غلامی سے نجات پائیں اپنی دکان کے مالک بنیں آپ کے ریفرنس سے کوئی بندہ آ تو ہم جو چھ لاکھ والی دکان اس کو چار لاکھ روپے میں دے دیں گے آج یہ دے رہے ہیں آپ کو لیز دکان چار لاکھ روپے میں اپنی دکان کرانچی میں اب تک میرے خالصے میں نے نہیں سنی کہ چار لاکھ روپے میں کوئی آپ کو دکان دے رہا ہو اوزباللہی امیرے شیطانہ وجہ بسم اللہ الرحمن ھائم ہم امہ فاروق ایک بار پھر آزیر رہوں آپ کی خطرات میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج ہم موجود ہیں سجانی ٹاؤن کے اندر اور سجانی ٹاؤن کی ہم نے بہت ساری ویڈیوز بنائی اور اس وقت ہم بنا رہے ہیں ایک سیکوئیس ایک سیریز کے اندر ویڈیوز بنائی جس کے اندر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں مختلف پروژیکت کے مختلف شاپز دکھا رہے ہیں اسی طرح موجود ہیں مینا بزار کے اوپر جو کہ نو ٹاؤن فیس ون کے اندر موجود ہیں اور اس وقت موجود ہیں سو فٹ چوڑے روڑ کے اوپر جیسے میرے دکھا سکے سو فٹ چوڑے روڑے اور ہم موجود ہیں نو ٹاؤن فیس ون کے اندر اگر میرے پیچھے آپ کو دکھا سکے تو پیچھے کسٹرکشن کے کام بہت تیز سے ہو رہا ہے اور یہ تمام تر بیلڈنگ سٹکچر کھڑا بہت تیز سے ہوا ہے جتنی تیز سے یہ کام ہو رہا ہے تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے اور یہ دیکھتے جائیں کہ یہاں پر دیکھیں بلک میں سریعہ بھی پڑھا ہے الحمدللہ یہاں پر بلک سریعہ پڑھا ہے بجری پڑھا ہے اور یہاں پر آج جانے کی وجہ وجود ہے کہ بہت زیادہ مشہور مینا بزار کے سرجانی ٹاؤن میں مینا بزار بن رہا ہے اب سرجانی ٹاؤن میں جی ایف ایس کا مینا بزار موجود ہے وہ یہاں پر فیس ون کے اندر اور ہم یہاں پر موجود ہیں اور بتانے جا رہے ہیں آپ کو اس کی پرائیس کے حوالے سے بتانے جا رہے ہیں اور بتانے جا رہے ہیں کیا ہی جگہ واقعی میں ایکزیس کرتی یا نہیں کرتی یا سی باتوں کی حد تک ہے ہم یہاں پر ہم نے صرف ایک جگہ سے پوچھا ہم نے اور ڈائریک ہم یہاں پر پہنچ گئے ہیں مینا بزار بہت آسان راستہ اس کا یہ ہے نیو بولٹن مارکٹ نیو بولٹن مارکٹ کی یہ برانڈری وال چل دا ہے تو یہاں بنے گی نیو بولٹن مارکٹ اور اس کے ساتھ بنے گا یہاں پر مینا بزار مینا بزار کی یہ پوری ڈگنگ کا کام تکیبن کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ جائے گا فلور اچھا یہاں پر مزید کی بات ہے یہ سو فٹ کا چھوڑا روڑ ہے یہ سیدھا چھوڑا روڑ فور کی چھوڑنگی سے بلونگ کرتا ہے اور یہ پیچھے بھی روڑ سے ہے اور یہ پورا عباد علاقے کے اندر موجود ہے ہم عباد سوسائٹی عباد علاقے کے اندر موجود ہے اور لیس پروجیٹ ہے بلڈر ان تمام پروجیٹ کی جو زمینے ہیں جنہوں نے لوٹی سے ان سب کو لیس دے چکا ہے بلڈر یہاں پر یہ ہے مینا بزار مینا بزار کے اندر دکان کی جو قیمت ہے وہ بہت ہی مناسب ہے اگر میں کہوں کراچی کی سب سے سستی ترین دکان دے دینے کا دعویٰ جو ہے وہ جی ایس کر رہا ہے تو واقعی میں کر رہا ہے وہ کیونکہ جب ہم یہاں پر آیا اور یہاں پر آکے ہم نے دکان کی حI کی قیمتیں معلوم کرنا سٹارٹ کریں اور ہمیں پادا چلا کہ دکان کی قیمت اگرار دیکھا جائے تو یہاں پر بہت ہی سستی دوکان دے رہے ہیں یہاں پر دکان کی قیمت ہے پانچ لاغ روپے یعنی کہ پانچ لاک روپے کے اندر آپ اپنے دکان کے مالک بن سکتے ہیں اور اس کے علاوے جو بکنگ پرائز ہے وہ ہے صرف دو لاک روپے آپنے آپنے بکنگ پرائز دینے ہیں پانچ لاغ روپے کے اندر آپ کو دکان کے مالک بن جائیں گے پانچ سے چھے ادار روپے منتلی اسٹالمنٹ ہے یہاں پر اور یہ منتلی اسٹالمنٹ دیتے ہوئے اس جگہ کے مالک بن جائیں گے یہاں پر آپ اگر دیکھتی جائیں تو یہاں پر مسلسل ایک پورا پٹا کھڑا ہوتا ہے جو کہ مارکٹ کی شکل اقتیار کرتے آئے گا میرے جو اٹھے ہاتھ پر بولٹر مارکٹ ہے میرے سیدھے ہاتھ پر جو ہے وہ مینہ بازار ہے اس سے آگے اس سے پہلے بھی ایک بازار بن رہا ہے تو یہاں پر چاروں طرف صرف مارکٹس ہی مارکٹس ہیں گی یہ چاروں طرف صرف ایک کمرشل ایریا بن کے رہ جائے گا یہاں پر جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کراچی کے بہت سارے ایسے علاقے جو پورے پوری علاقے آج پاس مارکٹوں سے گھرے ہوئے ہیں اسی طرح کا ایک علاقہ یہاں پر ہے اب آپ کو کنیاں باز جانے کے زب اتنی مینا بازار والے کو کیونکہ مینا بازار سجانی ٹاؤن کے اندر موجود ہے اور یہ مینا بازار موجود ہو رہا ہے یہاں پر فیس ون کے اندر یہاں پر خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر بجلی پہلے سے موجود ہے یہاں پر پانی پہلے سے موجود ہے یہاں پہ لیز دے دی جا چکی ہے یہاں پہ واحد ایسا پروڈجٹ ہے سرجانی کے اندر جہاں چوبیس گھنٹے بجلی ہے میرے واہی یہاں پہ چوبیس گھنٹے مجھلی ہے یہاں لوٹ شیڈنگ نہ ہوتی ہو لیکن جب یہ بات مجھ پہ آشکار ہوئی تو میں خود بھی حیرت نے پڑھیا کہ سرجانی ٹاؤن کے اندر لوٹ شیڈنگ نہیں ہے تو وہ ہے نوٹ ٹاؤن فیس ون کے اندر اور میرا کیم میں دکھا دیں یہاں پہ کام چل رہا ہے سکت کیونکہ یہاں پہ ہیں مخصوص دکانیں آپ کے لیے جس کی ٹوٹل پرائز ہے سی وہ صرف پانچ لاکھ روپے اب چلیں گے ان کے آفیس بھی چلیں گے معلومات لیں گے اور پوچھیں گے کہ بھائی یہاں پہ اینوسس وغیرہ کیا ہے یہاں پہ آپ دے بھی رہیں یا ایسے پیسے لہ رہے ہیں کیونکہ دعویے تو بہت لوگ کرتے ہیں بولتا ہم اتنے میں دے رہے ہیں اتنے میں دے رہے ہیں اب جاؤ وہاں جاؤ تو پتہ چلے کہ بات کچھ اور ہے مینہ بزار کے اندر دکان لینا ہوگیا بہت آسان صرف سو روپے روز کے بچائیے اپنی دکان کے کوئی نہیں دے رہا یہ دے رہے ہیں آپ کو لیز دکان لیز کے چارجز ہیں وہ صرف ایک لاکھ روپے یعنی سو روپے بچائیے اپنی دکان کے مالک بن جائیے اس سے سستی دکان نہیں ہے میرے بھائی جان یہاں پر ایک چیز نوٹ کرتے ہیں میرے بھائی یہاں تو بچوں کا خرچہ سو روپ ہو جاتا ہے اس سے زیادہ تو سستی کیا ہوگی آپ تو ہر بچے پی دکان کا مالک بن جائے گا یہ پوری ایک مارکٹ بن نہیں ہے جو کہ آگے ماشاءلہ کمرشل ایڈیا پر کام کریں گے اگر میں آپ کو دکھا سکوں دکان کس طرح کی ہوگی آپ کی تو دکان ہوگی آپ کی اس طرح کی میرے بھائی یہ ہوگا آپ کا دکان کا essaster اس طرح کی آپ کی ہوگی دکان اور یہ پوری آپ کی دکان بن جائے گی اس طرح یہاں تک آپ کی مکمل دکان بن جائے گی دکان کا جو سائز ہے وہ مختلف sizes کے اندر ہے اور یہ دکان اس طرح کی آپ کی دکان بن جائے گی یہ ایک طریка ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے یہ دکان آپ کی ہے آپ کی دکان ہوگی مینا بزار کے اندر ہم سب آپ کو جس ایک سیمپل کے طور پر بتا رہے ہیں کہ دکان آپ کی ہوگی کیسی یہ سو فٹ چوڑے روڈ کے اوپر سو فٹ چوڑے روڈ کے اوپر دکان بنے گی آپ کی اپنی آئیے فٹو لئیے اور جو کرے گا یکموش ایک ساتھ پیمنٹ اس کے لیے ہے بہتی گرینڈ آفر اور گرینڈ آفر گیا ہے سنیں گے پانچ لاکھ والی دکان چار لاکھ روپے میں اپنی دکان کے مالک بنے اور یہ چار لاکھ روپے ہوتے کیا ہیں اس مہنگائی دور کے اندر روزانہ کے صرف سو روپے بچانے ہیں میرے بھائی جان اور وہ مل جائے گی آپ کو اپنی دکان مینا بزار کے اندر جہاں پہ کریں اپنی مرضی کا کاروبار اور غلامی سے نجات پائیں اپنی دکان کے مالک بنے اپنا کاروبار خود کریں کراچی کے اندر اب ہم موجود ہیں ان کے آفیس کے اندر اور یہاں پر ہم کچھ سوالات کریں گے مینا بزار کے حوالے سے کہ مینا بزار کی انتھنٹکیشن کتنی ہے اور یہ کتنے کا دے رہے ہیں یہ تو انہوں نے بمپر آفر دے دی گئے چھے لکھ والی دکان جو ہی آپ کو صرف دے رہے ہیں پانچ لاکھ روپے کے اندر ٹھیک ہے یہ تو انہوں نے ہمیں بتا دی ہے اب مزید اس پر کیا ڈسکاؤنڈ لے سکتے ہیں وہ بھی ہم بات کریں گے اور سہا ساتھ ہم بات کریں گے اس پروجیٹ کی ایتھنٹکیشن کے حوالے سے کہ کیا پروجیٹ کتنا ایتھنٹکیشن یا نہیں ہے اسلام علیکم کیسے بار ہو بھی ٹھیک ہے میں ٹھیک ٹھیک ہے آپ کیسے ہیں تاشفین بھائی سب سے پہلے ہمیں یہ بتائے گا کہ جو مینا بزار ہے اس کی لیگلیٹی کے پر ہم ایک بات کرنے کہ لیگلیٹی کیسی ہے اس کی لیگل ہے یا نہیں ہے یہ پروجیٹ اصل میں دو دار دو میں اور اس کو لیز دے دی گئی ہے جیسے کہ ہم نے آپ کو سیٹ پہ بتایا اور یہ جو لینڈ ہے جس لینڈ پہ یہ مینہ بزار بننا یہ بھی لیز ہے اب آپ جب دکان لیں گے تو آپ کو لیز دے دی جائے گی بیلڈر کی طرف سے آپ کو لیز دے دی جائے گی اچھا بھائی ایک سوال یہ بھی ہے کہ اس دکان کی جو مینیمم سائز کیا ہے اور میکسیمم سائز کیا ہے اس میں مینیمم سائز جو فرس فلور کے اوپر دکانے رکھیں چھوٹی دکانے رکھیں تاکہ چھوٹے کاروبار لوگوں کے لیے ساسی دکانے رکھیں 35 سکوائر فردی دکانے رکھیں اور پچاس سکوائر فردی دکانے فرس فلور کے اوپر یعنی یہ 35 سکوائر فرد سے پچاس سکوائر فرد تک کی یہاں پر شاپس اویلیبل ہیں اور یہ مینہ بزار ہے اچھا یہاں پر کوئی کاروبار کے لیمیٹشن ہے کہ آپ یہی کام کریں گا یا کوئی سے بھی کام کر سکتے ہیں ساپس کام ہوگا ایسا نہیں میکنیک کے دکان کھولے کوئی لوگواری دکان کھولے ایسا نہیں ہوگا اس پر مینہ بزار سے جو بھی کام ہوگا سارا اس لحاظتے ہوگا مینہ بزار سے جو بھی کام ہوگا وہی کام یہاں پر ہوگا اور یہ نہیں ایسا ہوا کہ کوئی دینٹر پینٹر آکے نہیں بیٹھے گا یعنی کہ ایک اچھا پروجیٹ یہاں پر بنا رہے ہیں سو فٹ چوڑا روڈ کے اگر کوئی یکموش پیمنٹ کر کے آپ سے شعب لینا چاہے تو اس کو منیمم پرائس آپ کیا کوٹ کریں گے یکموش ون ڈے پیمنٹ کے اندر کوئی آپ سے لینا چاہے فارق بھائی ایسا تو اصلاح ویسے سورمنٹ پلان نہیں رکھا ہے لیکن آپ کے ریفرنس کوئی بندہ آتا یکموش پیمنٹ کرتا ہے تو ہم جو چھ لاکھ والی دکان اس کو چار لاکھ روڈ دیں گے آج چھ لاکھ والی دکان یہ آپ کو چار لاکھ روڈ کے اندر آفر کر رہے ہیں یکموش پیمنٹ کے اندر اور ویسے چھ لاکھ والی دکان یہ پانچ لاکھ کی آفر کر رہے ہیں یہ ٹائم صرف محدود مدت کے لیے ہے ایسا نہ ہو کہ آپ مہینے بعد آ رہے ہو مہینے بعد آ کے آپ کلیم کریں کہ تاشون بھائی آپ نے تو کہا تھا کہ ہم چار لاکھ روڈ کے دکان دے رہے ہیں یہاں پر ریٹ ہر روز بدلتے رہتے ہیں لیکن فیلال یہ ٹائم جو ہے لیمٹیڈ ٹائم آفر کے لیے ہے لیمٹیڈ یعنی نومبر کے مہینے کے اندر جو بھی بھائی آئے گا اس دکان کو بک کرانے کے لیے اس کو یہ لازمی آفر کر دیں نومبر کے مہینے تک یہ چیز آویل ہے جی انشاءاللہ کا دکانیں ایویلیبل ہوئی تو موجود ہیں انشاءاللہ دکانیں آویلیبل ہوئی تو نومبر کے مہینے تک سہور پہ بچائیں اور اپنی اپنی دکان کے مالک بن جائیں اچھا تاشمین بھائی ایک سوال میرا آپ سے اور بنتا ہے جو کہ میں یہاں بہت سا لوگوں ہیں ہمارے ذرمے سوالات ہوتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ دکھابوں کے تک بناوا ہے خالی حقیقت میں یہ بنے ہی نہ پروجیکٹ نہیں اس کے برابر میں روشن ٹاور بن چکا ہے روشن انکلیو بن چکا ہے کپڑا مارکٹ بن چکی ہے اور دیگر بہت ساری مارکٹ بن چکی اللہ پر لوگ آگے وزٹ کریں مطلب ہماری باتوں پر بہت 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 نہ کریں فزیکلی آگے دیکھیں آپ پر نا دکانوں کی پرشن اللہ دی بھی ہے ایک دو فلٹو کی پرشن دی دی ہے سب کام چل دا الحمدللہ یہاں پر میں نے دیکھا ماشاءاللہ کافی سارے جو نا پروجیکٹ بن رہے ہیں اس وقت تیاروں پورا پورا گرین بن رہا ہے اور آپ بھی ماشاءاللہ جو ہے نا بورٹن مارکٹ بھی آپ کے پاس ہے الحمدللہ تو یہ آگے پیچھے ہر جگہ مارکٹ یہ مارکٹ بن رہی ہے تو آپ اپنے توسط سے جو ہماری ویورس کو کیا کہنا چاہیں گے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو لوگوں جو چاہتے ہیں اپنی پروپرٹی ہو جائے ان کی نا کراچی کے اندر یہ بچوں کے لیے کچھ لے کے رکھنا چاہتے ہیں وہ لے سکتے ہیں تو یہ ہمارے تاشوین بھائیتیں جو نے آپ کو ڈیٹیل دی کہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ ہمارے دیئے وے نمبر جو ہمارے سکین پر نمبرز چل رہے ہیں ان نمبرز پر آپ نے کال کرنی ہے اور پہلی فرصت میں آپ نے یہاں آنا ہے سیڈ ویجٹ کرنا ہے اپنی دکان کو پسند کرنا ہے اپنی دکان بک کرانی ہے اپنے لئے اپنے بچوں کے لئے بھی آپ نے سیف رکھنی ہے اتنے سسی دکان کارانچی میں اب تک میں نے خالصی میں نہیں سنی کہ چال لاکھ روپے میں کوئی آپ کو دکان دے رہا ہو نہیں اتنی سسی دکان آپ تک آپ دے رہا ہو وہ بھی کس طور پر اسٹالمنٹ پر بھائی میں کیش کی بات کر کیش پر تو آپ کوئی دکان چال لاکھ پر ملے گی اسٹالمنٹ پر آپ کو پانچ لاکھ دکان ملے گی اور صرف صرف آپ نے سو روپے روز کے بچانے ہیں سو روپے روز کے بچانے ہیں اور اپنی دکان کے مالک بننا ہے ہمارے دیوے نمبر پر آپ نے کال کرنی ہے تاشویر میں کا نمبر یہاں چل رہا ہے اس کے علاوہ ان کے اگر پریزنٹیو ان کا نمبر بھی یہاں چل رہا ہے آپ نے اس نمبر پر کال کرنی ہے اس ویڈیو کو زیادہ سزا لوگوں کو شیئر کرنا ہے کیونکہ بہت سارے کراچی محصول ہو گئے ہیں جو بچارے ایک اعتماد اعتماد کا پروجیکٹ ڈھونتے ہیں ایک اعتماد کی جگہ ڈھونتے ہیں کہ جہاں پہ وہ انویسٹ کر سکیں تو یہ ہے انویسٹ کرنے کی جگہ آپ کی پیسے آپ کا پیسہ آج کا لگایا ہوا پیسہ کل آپ کو ریٹن ملے گا اور بہت اچھا ریٹن ملے گا thank you so much اللہ حافظ